Don't forget to like, share, comment and subscribe to سید سات قادری جو ہم اپنی عقل سے اپنے حواس سے جان نہیں سکتے انبیاء علیہ السلام نے جن کا وحی کے ذریعے اللہ نے انہیں بتایا تو انہوں نے ہم تک ان تعلیمات کو پہنچایا ورنہ یہ بھی دیکھیں نا اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے ورنہ کبھی ہم اس چیز کو کبھی بھی نہ سوچ پاتے نہ دیکھ پاتے نہ سمجھ پاتے کیونکہ یہ غیب کی باتوں میں سے دیکھیں انسان جو ہے نا وہ دو چیزوں کا مرکب ہے بظاہر ایک جسم ہے اور پھر اس کے اندر روح ہے ویسے تو نفس بھی موجود ہے لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں روح ہمیں نظر نہیں آتی جسم ہمیں نظر آتا ہے کیونکہ جس ٹو ڈیمیشنل ورلڈ میں ٹری ڈیمیشنل ورلڈ میں آپ کہیں بلکہ ٹری ڈیمیشنل ورلڈ میں ہم رہتے ہیں ہم انہی چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں جو ان ٹری ڈیمیشنز کے اندر آ سکتی جس سے باہر جو چیز ہے وہ ہمارے سمجھ میں نہیں آتی ہم دیکھ بھی نہیں سکتے تو اب جو چیز ہمیں نظر آتی ہے ہم اس پر یقین کر لیتے ہیں جو نظر نہیں آتی اس پر یقین نہیں کرتے ہیں تو وہ چیزیں جو نظر نہیں آتی ان پر یقین کرانے کے لیے ایمان کا معاملہ ہے اور اس کے بعد ایمان جو ہے وہ ایمان بالغیب تک ہمیں اکے جاتا ہے اور اس کے لیے اللہ تعالی نے انبیاء اکرام کا معاملہ رکھا جو انسانوں میں سے ہی اللہ تعالی نے چنے جنہوں نے اللہ کی بات اللہ کے بندوں تک پہنچائی اچھا یہ دیکھیں کہ انسان جو ہے اس کو ظاہر میں جب کوئی تکلیف ہوتی ہے یا خوشی ملتی ہے تو روح تک اس کی کیفیت جاتی ہے وہ متاثر ہوتی ہے جیسا کہ انسان کو کوئی چوٹ لگے یا زخم لگے کہیں جل جائے تو جسم بھی تڑپتا ہے اور روح بھی تڑپ محسوس کر سکتی حالانکہ روح کو ہم دیکھ نہیں پاتے تو الغرض اس دنیا میں انسان کے وجود اور اس کے حالات میں گویا جسم اصل ہے اور روح اس کے تابع ہے لیکن قرآن اور حدیث میں عالم برزخ کے متعلق جو کچھ بتلایا گیا ہے اس میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہاں کا معاملہ بالکل اس کے برعکس ہے یعنی اس عالم میں جس پر جو اچھی بری واردات ہوگی وہ براہ راست اس کی روح پر اثر انداز ہوگی اور جسم روح کے تابع ہو جائے گا اللہ تعالی نے اسی حقیقت کو ہمارے سامنے قرآن کریم میں بھی لفظ برزخ رکھا ہے کہ ایک آڑ ہے تمہارے اور ان کے درمیان اور پھر حدیث مبارکہ کے کئی زخائر ہیں جس میں بڑی تفصیلات آتی ہیں تو وہ چیزیں جن کا عقل ادراک نہیں کر سکتی وہ وہاں معاملات پیش آتے ہیں تو وہاں روح پر معاملہ ہے اور جسم اثر لیتا ہے کیونکہ بزاید آپ دیکھیں اب بندہ سامنے پڑا ہوا ہے کئی دنوں سے باہر اس کی لاش پڑی ہوئی ہے ہم سمجھ رہے ہیں کہ بھئی اس کے اوپر تو سوال جواب ہوا ہی نہیں ہوگا اس کے پاس اوپر سوال جواب کا معاملہ ہو گیا لیکن وہ جس عالم میں ہے وہ عالم کو ہماری آنکھیں مشاہدہ نہیں کر سکتی پھر کتنے لوگ ہوتے ہیں انہیں قبری مجسر نہیں ہوتی باہر ہی پڑے رہتے ہیں اور ان کے جسم کو بظاہر نوچ نوچ کے پرندے کھا رہے ہوتے ہیں لیکن ان کا حساب کتاب بھی ہو جاتا ہے مطلب ان کا قبر کے سوال بھی ہو جاتے ہیں اور معاملہ برزخ کا ان پر بھی کھل جاتا ہے اچھا ایک روایت پہلے بھی میں نے آپ سے ذکر کیتی حضرت براہ ابن عاظب رضی اللہ تعالی عنہ والی اسے امام احمد نے بھی روایت کیا ہے اور امام عبید آود نے بھی روایت کیا ہے بڑی طویل روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دراصل اس روایت میں قبر کے سوال جواب کا بھی ذکر فرمایا ہے اور کچھ اور تفصیلات بھی بیان فرمائی ہیں کہ حضرت براہ ابن عاظب روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا مومن مندہ اس دنیا سے منتقل ہو کر جب عالم برزخ میں پہنچتا ہے یعنی قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے تو اس کے پاس اللہ کے دو فرشتے آتے ہیں وہ اس کو بچھاتے ہیں اب آپ یہ دیکھیں نا قبر میں بچھاتے ہیں تو اب قبر یہ وہ ظاہر قبر کی بات نہیں ہو رہی ہے برزخ کی بات ہو رہی ہے آپ کی ظاہری آنکھ اس کا مشاہدہ نہیں کر سکتی کہ وہ کیسے بیٹھتا ہے یہی تو مسئلہ ہے کہ بار انہی معاملات میں مسلمانوں کو کنفیوز کر دیتے ہیں کہ بھئی تم تو دفنان کے چلے گئے تم نے تو بغلی قبر بنائی اب بغلی قبر میں اٹھ کے بیٹھے گا کیسے بھئی تم نے اتنی جگہ ہی نہیں چھوڑی اور تم کہتے ہو کہ اٹھ کے بیٹھتا ہے کیونکہ وہ ہر چیز کو اس ظاہر دنیا پر محمول کر رہے ہوتے ہیں کہ اس ظاہر دنیا میں اس اپیرنٹ ورل میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اسی چیز سے برزخ کو بھی انیلائز کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں تو بارال وہ اٹھاتے ہیں بٹھاتے ہیں پھر اس سے پوچھتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے پھر پوچھتے ہیں کہ تیرا دین کیا ہے وہ کہتا ہے میرا دین اسلام ہے پھر پوچھتے ہیں یہ آدمی جو تمہارے اندر نبی کی حیثیت سے بھیجے گئے یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے وہ کہتا ہے وہ اللہ کے سچے رسول ہے وہ فرشتے کہتے ہیں کہ تمہیں یہ بات کس نے بتلائی یعنی ان کے رسول ہونے کا علم کس ذریعے سے ہوا تو وہ کہتا ہے میں نے اللہ کی کتاب پڑھی اس نے مجھے بتلایا کہ یہ اللہ کے رسول ہے تو میں ایمان لایا اور میں نے ان کی تذبیر کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن بندے کا یہی جواب ہے پھر جس کے متعلق قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ ایمان والوں کو سچی پکی بات یعنی صحیح عقیدہ اور صحیح جواب کی برکت سے ثابت رکھے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی یعنی کہنے کا مطلب ہے کہ وہ گمراہی سے بچا لیے جائیں اور اس کے نتیجے میں آنے والے عذاب سے محفوظ رکھے جائیں گے اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومن بندہ فرشتوں کے ان سوالات کے جب صحیح صحیح ٹھیک ٹھیک جوابات دے دیتا ہے تو ایک ندہ دینے والا ایک آواز لگانے والا آسمان سے آواز دیتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسمان سے اعلان کرایا جاتا ہے اب وہ آواز بھی ہم تک نہیں پہنچے لوگ کہیں گے نا بھئی پھر تو ہوگا کیا کہ سارا وقت فضا میں آواز ہی آتی رہے گی کیونکہ ہر وقت کسی نہ کسی کی تجفین ہوتی رہتی ہے ہر وقت کسی نہ کسی سے سوال جواب تو چلتا رہتا ہے اس لئے اللہ نے یہ معاملات چھپا کے رکھے ہیں ورنہ تو ساری دنیا میں وہ آواز ہی آتی رہتی اور کوئی کام ہم کری نہیں پاتے تو باران آسمان سے ندہ لگانے والا آواز دینے والا آواز لگاتا ہے کہ میرے بندے نے ٹھیک بات نہیں اللہ کی طرف سے یہ اعلان کرایا جاتا ہے کہ میرے بندے نے جو بات کہی وہ سچ تھی وہ ٹھیک تھی تو اب جب اس کی کنفرمیشن آگئی اور صحیح صحیح جوابات دیئے تو لہٰذا اب اس کے لئے کیا کرو اس کے لئے جنت کا فرش کرو اور جنت کا اس کو لباس پہناو اور جنت کی طرف اس کے لئے دروازہ کھول دو اب آپ دیکھیں نا بظاہر قبر کھولتے ہیں تو بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ اس ظاہر دنیا میں بھی لوگ کہتے ہیں کہ یار قبر کی مٹی سے تو خوشبو آ رہی ہے ہم نے تو قبر میں پھول دیکھے ہم نے تو جسم کو ایسے پایا کہ جیسے ابھی دفنایا گیا ہے اور خوشبو دار ہے ہم تو دیکھتے ہیں کہ وہ مسکر آ رہا ہے کہ ظاہر دنیا میں اس کی کچھ ظاہر چیزیں ظاہر ہو جاتی ہیں لیکن اصل شہ مخفی رہتی ہے چھپی رہتی ہے تو دیکھیں نا جو مومن ہیں جو مسلمان ہیں صحیح صحیح جوابات دینے کے بعد اس پر انعامات کا سلسلہ برزق سے شروع ہو گیا ہے کہ جنت کا فرش بھی بچھایا جا رہا ہے جنت کا لباس بھی پہنائے جا رہا ہے بظاہر آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے اور جنت کی طرف اس کے لیے دروازہ بھی کھول دیا جا رہا ہے ابھی داخل نہیں ہوا تو چنانچہ وہ دروازہ بھی کھول دیا جاتا ہے اس سے جنت کی خوشگوار ہوایں بھی آتی ہیں اور خوشبویں بھی آتی ہیں اور جنت میں اس کے لیے منتحہ نظر تک یعنی جہاں تک نظر جائے کشاتگی کر دی جاتی ہے یعنی پردے اس طرح اٹھا دیے جاتے ہیں کہ جہاں تک اس کی نگا جائے وہ جنت کی بہاروں اس کے نظاروں سے لذت اور فرحت حاصل کرتا رہا ہے یہ حال تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوت ہونے والے سچے مومن کے بارے میں اہل ایمان میں سے فائے بیان فرمایا اسی روایت میں پھر میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کافر کی موت کا ذکر فرمایا مرنے کے بعد اس کی روح اس کے جسم میں لوٹائی جاتی ہے چاہے جل جائے چاہے کسی حال میں ہو لوٹائی تو جاتی ہے اور اس کے بعد پھر دو فرشتے آتے ہیں اور وہ لوٹانا ہمیشکی کا اس طرح لوٹانا نہیں ہے جیسے قیامت میں روح اور جسم کا ملاب ہوگا اور ویسا لوٹانا بھی نہیں ہے جیسے کہ اس دنیا میں بچہ جب پیدا ہوتا ہے وہ برزخ کی کیفیت جد آگانا ہے دوبارہ تو جب آتی ہے تو فرشتے اسے بھی اٹھاتے بٹھاتے ہیں اور اسے بھی پوچھتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے وہ کہتا ہے ہائے ہائے میں کچھ نہیں جانتا پھر فرشتے اسے پوچھتے ہیں بھئی تیرا دین کیا ہے وہ کہتا ہے ہائے ہائے میں کچھ نہیں جانتا پھر فرشتے اسے کہتے ہیں یہ آدمی جو تمہارے اندر بحیثیت نبی کے مبعوث ہوئے تھے تمہارا ان کے بارے میں کیا خیال ہے وہ کہتا ہے ہائے ہائے میں نہیں جانتا کچھ نہیں جانتا اس سوال و جواب کے بعد پھر آسمان سے ایک آواز دینے والا اللہ کی طرف سے پکارتا ہے کہ اس نے جھوٹ کہا ہے یعنی اس نے فرشتوں کے سوال کے جواب میں اپنا بالکل انجان اور بے جرم ہونا ظاہر کیا ہے یہ اس نے جھوٹ بولا ہے کیونکہ واقعے میں وہ اللہ کی توحید کا اس کے دین اسلام کا اور اس کے رسول برحق کا ملکر تھا اس نے اسلام کو خود جان بوچ کر قبول نہیں کیا اس نے رب کا کہا نہیں مانا اب اس وقت لوگ کہتے ہیں کہ بھئی کیا قبر میں ہم سوالوں میں بھول چک کر سکتے ہیں دیکھیں اس کا جواب میں نے آپ کو پہلے ہی دے دیا کہ اللہ ایمان والوں کو سچی پکی بات بتا دیتا ہے ان کو گمراہی سے اس وقت بچا لیتا ہے یہ آپ کا معاملہ ہی نہیں ہے اگر آپ ایمان والے ہیں تو اللہ کی طرف سے مدد ہوگی کوئی اس وقت سوال بنا نہیں سکتا کوئی اس وقت گھبرا کے سوال کے جواب بھول نہیں سکتا گھبرا کے بھولے گا وہی جو کافر و منکر ہوگا اس لیے کہا یہ جھوٹ بولتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے منادی یعنی ندا کرنے والا اس کہتا ہے کہ اس کے لیے دوزخ کا فرش کرو اور دوزخ کا اس کو لباس پہناؤ اور اس کے لیے دوزخ کا ایک دروازہ کھولو تو وہ چنانچہ یہ سب کچھ کر دیا جائے گا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ دوزخ کے اس دروازے سے اس کو برابر دوزخ کی گرمی اور دوزخ کی لپٹیں اور جلانے جھلسانے والی ہوائیں اس کے پاس آتی رہیں گی اور اس کی قبر اس پر نہایت تنگ کر دی جائے گی جس کی وجہ سے اتنا دباؤ پڑے گا کہ اس کی سینے کی پسلیاں ادھر سے ادھر ہو جائے گی پھر اس کو عذاب دینے کے لیے ایک ایسا فرشتہ اس پر مسلط کیا جائے گا جو نہ کچھ دیکھے گا نہ سنے گا کہ اس کے پاس لوہے کی ایسا ایک ہتوڑا ہوگا کہ اگر اس کی ضرب کسی پہاڑ پر ماری جائے تو وہ مٹی کا ڈھیر ہو جائے وہ فرشتہ اس سے اس پر ایک ضرب لگائے گا جس سے وہ اس طرح چیخے گا جس کو انسان اور جنات کے علاوہ ہر شئے سنتی ہے جو مشرق اور مغرب کے درمیان ہیں اس ضرب سے اس مار سے وہ خاک ہو جائے گا اس کے بعد اس میں پھر روح ڈالی جائے گی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر تو اس حدیث مبارکہ میں بہت ساری تفصیلات بڑی واضح طور پر ہمارے سامنے آتی ہیں اس میں مزید ایکسپلین کرنے کی مجھے ضرورت نہیں ہے چھوٹی چھوٹی چیزیں میں نے آپ کو بیچ میں ایکسپلین کی ہیں تو مرنے والے سے فرشتے تین سوال کرتے جو کافر اور مسلمان دونوں سے ہوتے ہیں مسلمان سے تیسرے سوال کے بعد ایک چوتھا سوال بھی کیا جاتا ہے جو کافر سے نہیں کیا جاتا وہ یہ ہے کہ تم نے اللہ کے رسول کو جانا اور پہچانا کیسے تو وہ کہتا ہے اللہ کی کتاب کے ذریعے اللہ کی کتاب کے ذریعے یعنی کہ وہ اللہ کی کتاب پر بھی ایمان لائیا اس نے اسے اللہ کی طرف سے جانا اس نے اس کے اندر محنت بھی کی تو بہرحال یہ بات واضح ہو جاتی ہے تو اب تین سوال علماء اس زمین میں اس لئے زیادہ تر ذکر کرتے ہیں کیونکہ تین سوال دونوں کو ایوریج آؤٹ کرتے ہیں انکلوسف کرتے ہیں تو مسلمان سے ایک سوال جو چوتھا سوال ہے وہ تیسرے سے کنیکٹڈ ہے اس لئے وہ اس زمنے میں آ جاتا ہے اچھا بعض حدیث کی کتابوں میں تو صرف آخر یعنی تیسرے سوال کا ذکر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت نبوت و رسالت کا ذکر ہے بس اسی سوال کا ذکر ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ محدثین جو ہے وہ باقی سوالوں کے کو انہوں نے کیوں جمع نہیں کیا بھئے انہوں نے ایک روایت جمع فرماتی جو اصل سوال جو حق اور باطل کا اصل فرق ہے کہ ان نبی کو مانتے تھے کہ نہیں مانتے تھے اور ان نبی کو مانتے تھے تو کیا کہتے تھے کیا عقیدہ رکھتے تھے دنیا میں ان کے بارے میں کتنے ہی لوگ گمراہ بھی ہو جاتے ہیں اور گمراہ ہوتے ہوئے اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہی ہیں لیکن گمراہ ہوتے ہیں حضور کے بارے میں ان کا عقیدہ بڑا عجیب سا ہوتا ہے تو بارہ تو کیا معلوم ہوا کہ فرق تیت یہ جو تین سوال کرتے ہیں اور اس دوسری ایک اور روایت میں آپ نے اور بھی جیسے میں نے ذکر کیا دوسرے سوالات کا بھی ذکر ہے تو اینیوے اس کو پھر انشاءاللہ ہم نے بڑی تفصیل سے آج دیکھ لیا ہے کچھ اور روایت کو پھر اگلی دفعہ بھی دیکھ لیں گے انشاءاللہ اور پھر اس روایت سے اگلی روایت کو جوڑنے کی بھی ایک کوشش کریں گے تو اسی لیے جب میں یہ دروس آپ کو دیتا ہوں تو کوشش جو ہی ہوتی ہے کہ یہ سلسلے وار اس لیے دیتا ہوں تاکہ وہ چیز بندی رہے اور جڑی رہے تو بعض دفعہ لوگ بیچ میں آ جاتے اور کہتے ہیں آپ نے فلا بات نہیں بتائی فلا بات نہیں بتائی حالانکہ میں جو ہوں اس درس کے اندر ہی کہہ دیتا ہوں کہ بھئی یہ سمری ہے تو جب کہتے ہیں تو یہ سمرائز کر رہا ہوں تو اس کا مطلب اس پر پہلے بات ہو چکی ہے اور اس لیے ان باتوں کو بازابتہ سیریز میں جمع کرتا ہوں علم برزخ کی سیریز ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ان پلیلسٹ میں جب ساری چیزیں ایک ساتھ ہوتی ہیں سلسلے وار تو لوگ ان سے گو تھرو کر لیا کرے تو میں کتنی بھی بار یہ چیز ریمائن کر آؤں لوگ آ کر پھر وہی سوال کرتے ہیں کہ یہ آپ نے پہلے بات کہا کی کیا کی امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو فائدہ ہوا ہوگا اور دیکھیں فائدہ اس طرح ہوتا ہے اس کا کہ انسان کی جو ذہن ہے نا وہ آخرت کی طرف ذرا چلا جائے وہ جو ہے اس فکر میں پڑ جاتا ہے کہ میں نے اپنے آخرت کے لیے بھی کچھ کرنا اور دنیا میں جو کام بھی کرتا ہے نا پھر اس کے نیک نیتی سے کرتا ہے اور ہر کام اپنے رب کی رضا کے لیے کرتا ہے اور اپنا جو فوکس ہے نا وہ صحیح رکھتا ہے اپنا نزب الین ٹھیک رکھتا ہے کیونکہ کون نہیں چاہے گا کہ قبر میں اس کے لیے جنت کا فرش بچھایا جائے گا کون نہیں چاہے گا کہ اسے جنت کا لباس پہنایا جائے کون نہیں چاہے گا کہ جنت کی طرف سے اس کے لیے دروازہ کھولا جائے اسے جنت کی خوشگوار ہوایں آئیں خوشگویں آئیں تحدی نگاہ جنت کا نظارہ کرتا رہے کون نہیں چاہے گا تو چاہتے تو سب ہیں لیکن محنت درکار ہے اس لیے اس کے اوپر محنت کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم